آداب یہ آکاش فانی ہے خبروں کے ساتھ میں شبفتہ یاسمین حکومت قومی شہرہوں پر سیٹلائٹ پر مبنی ٹول وصول کرنی کے جی پی ایس نظام کو جلد متعارف کرائے گی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں ہفتے کے روز تک ایک دن کی توسیع کر دی گئی ہے انفوسمنٹ ڈریکٹریٹ نے کانگریس رہنما اور اتراخن کے سابق وزیر حرک سنگھ راوت سے وابستہ مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں مائیکرو سوفٹ کے سی ای او ستین اڈیلا نے اعلان کیا ہے کہ ان کی کمپنی مصنوعی ذہانت سے متعلق مہارت کے لیے بھارت میں بیس لاکھ سے زیادہ افراد کو تربیت پراہم کرے گی بھارت بدستور سری لنکا میں سیاحت کے لیے آمدنی کا سب سے بڑا بازار بنا ہوا ہے اور خواتین کی ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیڈ میں آج شام ببنیشور میں بھارت اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا اب خبری تفصیل سے حکومت قومی شہرہوں پر سیٹلائٹ پر وبری ٹول ٹیکس وصول کرنے کا جی پی ایس نظام مطارف کرانے کے لیے تیار ہے راجی صبح میں وقفہ سوالات کے دوران زمینی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سڑک، ٹرانسپورٹ اور شہرہوں کے وزیر نتین گٹکری نے کہا کہ اس سال لوگ صبح انتخابات سے پہلے سیٹلائٹ پر مبنی ٹول نظام نافذ کر دیا جائے گا اور انہیں کہا کہ اس نئے طریقے کار کے تحت موٹر گاڑی کی نمبر پلیٹ کی شناخت کے ساتھ ہی براہ راست بینک خاتوں سے ٹول ادا ہو جائے گا اور انہیں کہا کہ ٹول لینے کے اس نئے نظام سے موجودہ ٹول پلازا کو ختم کرنے اور قوم شہرہوں پر سفر کو آسان بنانے میں مدد ملے گی وزیر موصوف نے کہا کہ اب تک آٹھ کروڑ تیرہ لاکھ سے زیادہ فاسٹ ایک جاری کیے جا چکے ہیں اور عوصت یومیہ وصولیہ بھی ایک سو ستر سے ایک سو اسی کروڑ روپے ہے پارلمنٹ میں جاری بجٹ اجلاس میں ایک دن کی توسیع کر دی گئی ہے اب یہ ہفتے کے روز تک ہوگا اس سے قبل پچھلے ماہ کی اکتیس تاریخ کو شروع ہوا بجٹ اجلاس اس ماہ کی نو تاریخ کو اختتام فزیر ہونا تھا آج صبح جب راج سبح کا اجلاس شروع ہوا تو صدر نشین جگدیب دھنگر نے اجلاس میں ایک دن کی توسیع کیا جانے کا اعلان کیا بجٹ اجلاس میں ایک دن کی توسیع ان خبروں کے درمیان کی گئی ہے کہ حکومت دو آزار چودہ سے پہلے اور بعد میں بھارتی معیشت کی صورتحال کا معاظنہ کرتے ہوئے پارلمنٹ میں وائٹ کے پر یعنی پرتا سے عبیض بیش کرے گی حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں گننے کے 99 فیصد سے زیادہ کسانوں کو ان کی واجب الادا رقم وقت پر مل رہی ہے اس نے مزید کہا کہ گننہ کسانوں کے کل ایک لاکھ پندرہ ہزار کڑو روپے میں سے تقریباً ایک لاکھ چودہ ہزار کڑو روپے ادا کیے جا چکے ہیں لوگ صبح میں وقفہ سوالات کے دوران زمنی سوالوں کو جواب دیتے ہوئے کومرس اور سنت کے وزیر پیوش گوئل نے یہ بات کہی اور انہیں کہا کہ اس سے قبل گننہ کسانوں کی واجب الادا رقم دینے میں دو سے تین سال کی تاخیر ہوتی تھی جلشکتی کے مرکزی وزیر گجیتر سنگھ شخاوت نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے گزشتہ نو برس میں بنیادی دھانچے کی ترقے پر چونتیس لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اور انہیں مزید کہا کہ اس سال کے بجٹ میں اس کے لیے گیارہ لاکھ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہیں جناب شخاوت نے کہا کہ ملک میں پانچ سو ریلوے اسٹیشنوں کی جدیدکاری کا کام چاری ہے اور انہیں مزید کہا کہ دوہزار چودہ میں حکومت کی تشکیل ہونے کے ایک ہزار دن کے اندر اندر ملک میں اٹھارہ ہزار چار سو گاؤں اور پنچائتوں میں بجلی پہنچانے کا کام کیا گیا وزیر محصوف نے اس بات پر ضرور دیا کہ آج بھارت میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا میٹرو ریل نظام ہے نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے کہا ہے کہ تعلیم انتہائی معصر اور یکسر تبدیلی لانے والا وسیلہ ہے جسے معصرے میں نابرابری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے دلی انیورسٹی کے خواتین کے اندر پرست کالج کی صد سالہ تقریبات کی صدارت کرتے ہوئے جناب دھنکر نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم سے انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس سے دوہزار سنتالیس تک بھارت کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانے میں مدد ملے گی اور انہوں نے کہا کہ موثر حکمرانی سے بھارت کے ترقی کے سفر میں لڑکیوں کی اہم شراکتداری کو یقینی بنایا جا سکا ہے نائب صدر نے کہا کہ 26 جنوری کو بھارتی خواتین کی طاقت کا مظاہرہ دنیا کے لیے ایک انقلابی مثال بن گیا ہے جناب دھنکر نے کہا کہ کیمپس نظریات کے پروان چڑھانے کے لیے ایک مناسب جگہ ہے اور ملک میں یہ وہ ایکو نظام ہے جہاں طلبہ اپنی توانائی اور صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جارہی ہیں انفوسمنٹ ڈریکٹریٹ نے آج کالے دھن کو جائز برانے سے مطالق ایک معاملے میں اترکھن کے کانگرس لیڈر اور سابق وزیر ہر اکس انگ راوت کے ٹھکانوں پر شاپ اماری کی ابتدائی خبروں کے مطابق اترکھن اور دلی انسی آر میں دس مقامات سے زیادہ پر ای ڈی کی کاروائی جاری ہے اترکھن دلی اور چندگر میں کئی جگہوں پر تلاشی کی کاروائی کی گئی ای ڈی کی تفتیشی ٹیر میں ریاست کے کوربیٹ ٹائگر ریزرب میں مبہینہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف یہ کاروائی کی ہے پچھلے سال سپریم کورٹ کی مرکزی اختیاراتی کمیٹی نے اترکھن کے جملات محکمی کے سابق وزیر ہر اکس انگ راوت اور اس وقت کے ڈیویشنل فارسٹ آفیسر کشن چندگو کوربیٹ ٹائگر ریزرب میں ایک ٹائگر سفاری کی تعمیر سمیت مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں مورد الزام چہر آیا تھا وکیل گورف کمار بنسل کی دیرگردہ ایک عرض داشت پر سپریم کورٹ میں پیش کی گئی اپنے ریپورٹ میں کمیٹی نے ہر اکس انگ راوت اور کشن چندگو ٹائگر سفاری کی تعمیر سے متعلق سرگرمیوں اور پکھرو اور مرگھاٹی کے جملات میں غیر قانونی پروجیکٹوں کے لیے خصوروار ٹھر آیا تھا مائکروسوفٹ کے چیئرمین اور سی ای او ستیہ نڈیلا نے اعلان کیا ہے کہ ان کی کمپنی دوہزار پچیز تک مسنوعی زیانت کی محارت کے لیے بھارت میں بیس لاکھ سے زیادہ افراد کو تربیت دے گی ممائی میں کمپنی کے ذریعے منقض ایک تقریب میں جناب نٹیلا نے اے آئی پر بھارت اور امریکہ کے ترمیان تاؤن کے بارے میں بات کی مائکروسوفٹ کے بھارت نجات چیف نے کہا کہ اے آئی ملک کی جیڈی پی میں اضافہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت سب سے زیادہ ترقی کرنے والا بازار ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب نٹیلا نے کہا کہ یہ ایک طاقت پر نئے ٹکنالوجی ہے جس کو دنیا کے ہر کونے تک تیزی سے پہنچانے کی ضرورت ہے بنگلدیش کے وزیر خارجہ حسن محمود بھارت کے تین روزہ دوری کے تحت کل رات نئے دلی پہنچ گئے ہیں وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر کی دعوت پر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں جناب محمود ڈاکٹر جیشنکر سے ملاقات اور باتشید کریں گے اس ملاقات کے دوران دونوں رہنما وسیط اور باہمی تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور مستقبل کی سرکرمیوں کے لیے ایجنڈا وضع کریں گے بنگلدیش میں نے حکومت کی حلب ورداری کے بعد وزیر خارجہ کی حیثیت سے بیرون ملک ان کا یہ پہلا باہمی دورہ ہے حکومت ایران نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا کے بغیر اپنے ہاں سفر کرنے کی پالیسی کو منظوری دے دی ہے یہ پالیسی محض سیاحتی مقاصد کے لیے ہوگی اس سہولت کے ساتھ جن بھارتی شہریوں کے پاس عام پاسپورٹ ہے وہ ہر چھ ماہ بعد ایک بار ویزا کے بغیر ایران جا سکیں گے اگر بھارتی شہری اس سے زیادہ مدد تک رہنا چاہیں یا چھے مہینے کے اندر اندر کئی بار ایران جانا چاہیں یا انہیں کسی دوسرے قسم کا ویزا درکار ہو تو ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ بھارت میں ایران کی متعلقہ نمائندہ ایجنسی کے ذریعے ویزا حاصل کریں اس وقت ستائیس ممالک بھارتی شہریوں کے لیے بغیر ویزا سفر کی سہولت فراہم کرتے ہیں ان میں ملیشیا انڈونیشیا تھائلینڈ اور دیگر ممالک شامل ہیں تعلیم مہارت اور انٹرپنیورشپ کے وزیر دھرمیندر پردھان نے کل نئی دلی میں ویدیانجلی اسکولرشپ کا آغاز کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پردھان نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے مطابق ویدیانجلی اسکولرشپ پروگرام تعلیم کے مواقع تک رسائی کو باقتیار بنانے کے لیے پورے سماج کو ساتھ لے کر چلنے والا ایک پروگرام ہے اس اسکولرشپ سے اقتصادی طور پر کمزور طبقے کے طلبہ کو فائدہ ہوگا جناب پردھان نے کہا کہ تقریباً چودہ ہزار طلبہ بغیر کسی کوچنگ کے آئی ای ٹیز اور این ای ٹیز میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں سری لنکا کی سیاحت میں بھارتے نمبر ایک مقام بنایا ہوا ہے سری لنکا پہنچنے والے چوتیس ہزار تین سو ننیان پی بھارتی سیاہوں کی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے سیاہوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے سری لنکا کی سیاحت کو فروغ دینے والی آتھارٹی کے ذریعے جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق جنوری میں سری لنکا آنے والے سیاہوں کی تعداد دو لاکھ آٹھ ہزار تھی بھارت اور سری لنکا کے درمیان کنیکٹیوٹی میں بہتر آئی ہے دو ہزار بائیس میں چننہی اور جاپنا کے درمیان پروازیں پھر سے شروع کی گئی تھی گوبنیشور میں آج خواتین کے ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا میچ بھارتی وقت کے مطابق شام ساڑھ ساتھ بچے شروع ہوگا اتوار کے روز بھارت میدلینڈ سے ہار گیا تھا جبکہ آسٹریلیا اچھی فارم میں دکھائی دے رہا ہے اس نے کل کھیلے گئے میچ میں امریکہ کو تین صفر سے شکر دی تھی اس مرتبہ بھارت خواتین کے ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کی مزبانی کر رہا ہے اور آخر میں خاص خاص خبرین پر پھر حکومت قومی شہراؤں پر سٹیلائیت پر مبنی ٹول وصول کرنے کے جی پی ایس نظام پر جلد مداریف کرائے گی پارلیمنٹ کے بچٹیز لاسوے ہفتے کے روز تک ایک دن کی توسیع کر دی گئی ہے انفورسمنٹ ڈرگریٹ نے کانگریس رینما اور اتراکن کے سابق وزیر حرکزنگ رابط سے وابستہ مختلف مقامات پر شاپے مارے ہیں مایکروسوفٹ کے سی ای او ستیہ نڈیلا نے اعلان کیا ہے کہ ان کی کمپنی مصنوعی زیانت سے متعلق مہارت کے لیے بھارت میں بیس لاکھ سے زیادہ افراد کو تربیت فرام کرے گی بھارت بدستور سریلنکا میں سیاحت کے لیے آمدنی کا سب سے بڑا بازار بنا ہوا ہے اور خواتین کی ایپ آئی ای چھوکی پرو لیگ میں آج شام پومنشور میں بھارت اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ ہی خبر بی بولیشن خاتم کو